بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب یقین ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری طرف یہاں پر صبح کا ٹائم ہے اور میں ناشتہ بنا رہی ہوں یہ میرے ہسپین کے لیے ایزا کے جو میری بیٹی ہے ایزا اس کے بابا کے ناشتہ میں بنا رہی ہوں تو وہ ناشتے میں پراتھا کھاتے ہیں تو پراتھا نہیں پراتھے کھاتے ہیں تو یہ میں ہم کے لیے بنا رہی ہوں ابھی دیکھیں مورنی کا ٹائم ہے ادھر بیٹری میں اور آج موسم بہت اچھا ہے بادل بنی ہوئے ہیں بارش ہو رہی تھی رات کو تو ابھی تو فیلحال رکی ہوئی ہے اس طرح کے موسم میں جو بادل بنی ہو مجھے بہت پسند ہے بارش ہو رہی ہو کیونکہ یہاں پہ جنسا وہ کراچی کی طرح کا حال نہیں ہوتا بارش ہو کے کوئی انہوں نے بہترین تزام بنایا ہوا ہے جی براٹھے تو ان کے لیے بن چکے ہیں تو اب وہ ساتھ آملیٹ لیں گے تو میں نے آملیٹ بنایا اس میں میں نے ہری مچ ڈالی ہے تو ساتھ نمک تھوڑا سا ڈال دیا ہے اور یہ ان کے لیے آملیٹ بنا رہی ہوں ساتھ چائے کا کا وہ بہت زیادہ ناشتہ کرتے ہیں تو اس لیے تو بیلی تھوڑا سی نکری ہوئی ہے تھوڑی سی نکری ہوئی ہے وہ تو آپ میں دیکھ لیا ہوگا اور یہ میں اپنے لیے بنا رہی ہوں آملیٹ اس میں میں نے ڈالن نمک ہری میچ ٹماٹر اور پیاز یہ میں نے اپنے لیے اس ساتھ تو سلائس یہ میں اپنی بیٹی ایزا کے لیے بنا رہی ہوں جس میں میں نے گوبی اللہ راتھا بنا ہے اس نے نہیں ہے نرسہ کرنے کے بعد وہ تو نکل گئی ہے بہر سیر پہ ڈور کے آگے میں نے کہتے ہیں لو تھوڑی دے موسم بھی اچھا ہے دوب نہیں ہے تھوڑی دے باہر کھیل گئے بچوں کے لیے فریش ہے بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے ان کے چاہیے کہ وہ گار سے بہر نکلیں تھوڑی دے کھلیں اور ایک تو یہ سامنے جن سا وہ کھڑا ہو کے بھائی دیکھ رہا ہے پتہ نہیں کون ہے اللہ پتہ دے پہر کا ٹائم ہے اس کے بعد میں کام کاش کرنے کے بعد میں نے کہا کہ دے پہر کے لیے آج میں تیار کر رہی ہوں پلاو چکن پلاو یخنی تو اس کے لیے میں نے آدھا کلو سے زیادہ چکن لیا ہے اور دو بڑے گلاس چاول کے لے لیے ہیں تو ان کو میں نے اچھی تا دو کے تو رکھتی ہیں دو عدد چھوٹی پیاز لی ہے ساتھ عدد رکلہ سن لیا ہے ساتھ یہ میں پاس میں فرس ٹائم یوز کر رہی ہوں چار پانچ میں نے خری مرچ تین عدد چھوٹے ٹرماتر اور ساتھ ہلدی نمک کالا زیرہ کالی مرچیں چار پانچ لوں کے دانے اور سوکا دنیا دار چینی اور دو عدد موٹی لچی کے یہ سامنے میں نے سالے سب سے پہلے تیار کر کر رکھ دی ہیں اس کے بعد میں نے دیکچی میں پانی ڈال لیا ہے جو کہ تقریباً آٹھ گلاس پانی ہے کیونکہ دو گلاس پانی پشک ہو جائے گا تو دو سے تقریباً تین گلاس کیونکہ ہم نے اچھی ہنی بنانی ہے اس کی چکن کی تو یہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر چکن اور اسے میں آہستہ آہستہ آگ بے کافی دیتا کرکتی ہوں گی تاکر اس کے جنسانہ یہ ہنی اچھی بنے اس کے بعد میں نے دو عدد پیاز کٹی تھی وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد میں ڈال لوں گے اس کے اندر ادرک اور لسن لسن وہ میں نے پیسا نہیں ہے وہ میں نے ایسی ڈال دیں دی ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ خود ہی کل جائے گا اس کے بعد دو عدد تین عدد جو میں نے ٹوانٹا لیا تھے چھوٹے چاپ کی ہوئے وہ میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر اور جو میں نے مسالے پلیٹ کے اندر پہلے آپ کو بتایا ہیں وہ سارے مسالے بھی میں اس کے اندر ایڈکا دوں گی جب دیکھنے میں نے کونکونسا مسالہ لیا تھا پھر ایک دفعہ وہ میں نے ڈال دا اس کے اندر اور اس کے اندر میں ایک دفعہ اس کو اچھی طرح کر کے خلال ہوں گی اور آنچ جو اسی ہے وہ پہلے میں ایک دفعہ تیز رکھوں گی پھر باب میں جب اس کو پانی بوائلڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس کو آنچ کر دوں گی اس سے ڈک کر دیں اپر سے میں نے بند کر دیا ہے اچھی طرح اپر سے بند کور کر دیں تاکہ جو اسے بوائلڈ جلدی ہو جائے اس کے بعد میں نے کیا کیا جی یہاں نہیں بند چکی تھی میں نے اس کے اندر سے چیکن نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں نہیں میں نے اس کا سوپ جونس ہے وہ میں نے پیالے میں ڈال دیا اور یہ چھان لینے آپ نے تاکہ جو سارا مسالہ ہے وہ نکل جائے یہاں نہیں بلکل جو سوپ ہے وہ سافتھ رہنا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں پھر چاہیے ایک عدد چھوٹی پیاز دو عدد تیز پتہ اور تھوڑی سی دارچینی اور چار پانچ مرچے یہ وہ پہلے والی ہیں اس کے علاوہ کالی مرچ کالا زیرہ اور پلاہو جہنی مسالہ اور لزیزہ کا اور چھوٹی چھوٹی لچی اور پیسا ہوئی جو سی ہے وہ تھوڑی سی کالی مرچ یہ ہم نے لے لیے ہیں انگریڈینز اب میں نے اپنے برطن میں ڈال دیا تھوڑا سا آئل یہ اس کے اندر ایک چھوٹی عدد پیاز ڈال رہی ہوں ابھی میں اس کو گورٹن برام کر لیا ہے کہیں گے اس کے اندر میں نے چوچھ ہوئا رہی ہے اب جو انسا وائلڈ چکن تھا وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اب اس کو بھی مہن تھوڑی دیر دنوں کو آپس میں سپائی کروں گی تاکہ یہ تھوڑی دیر کیلئے بون جائے پیسے یہ ہوگا کہ چکن ہے وہ جب چھوٹی کھنٹ نہیں ہے وہ سہت ہو جاتا ہے اس کے بعد میں میں تیز پتہ اور دارچینی بھی اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کی طرح ہی تکٹھ ایڈ کریوں دے ایمی اور دارچینی بھی اندر co Barn اس لیے تو اس نماغ کیا جاتا ہے آپ کو انتازوں تیز پتہ ویسے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد چاہ پانچا در دنوں سے اپنے پسکاری مرچیں وہ میں ڈال دیا ہے آئی آئی کیا اللہ کر رہا ہے اس لیے بات ہے آپ اس ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ بہت مزے کا بنت رہا ہے اور واقعی بہت مزے کا بنت رہی تھی اور اس کے بعد کیا کتنی ہیں دیکھیں تھوڑا سا میں نے فرائز کیا کیا کلر آ رہا ہے یہ تو اپنے مومی آئے میں ٹھونے والی بات ہو چکی ہے لیکن انشاءاللہ آپ بنائیں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اس کے بعد میں نے جی وہ یخنی ڈال دیا اس کے اندر اور اس کے اندر جو انگریڈینس تھے واقعی جو میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں کلیر کو اچھیتا کر کے صاف کریں اب دیکھیں یہ آ چک ہے باہل ہو چک ہے یہ ہنی جو اسے ہمارا سوپ ہے وہ باہل ہو چک ہے اس کے بعد میں دو گلاس جو بڑے میں نے چاہتے ہیں بڑے گلاس اس کو اپنے ڈال دا رہی ہوں یہ ہنی کے اندر اس کو ایک دفعہ چھمچ خلال ہوں میں تیز آنچ رکھیں کچھ ٹائم کے بعد پکنے کے بعد پانے کشک ہو چکے تھوڑا اب میں اسے دم لگا دوں گی اور میرے چاول ہو چکے ہیں ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار ساتھ میں نے لیا اورنج جوس ساتھ میں نے رائتہ بنا دیا تھا لوگتا مجھے تو پودینہ کی چٹنی پساندہ لیکن پودینہ کا دکان سے پتا کیا تھا لیکن وہ ختم ہو چکا تھا اس لیے پھر میں نے رائتہ ہی بنا رہی ہے لیکن اس سے بھی بہت زیادہ بتایا ہے میں آپ کو پکھا کے بتاتی ہوں کیسے بنے ہیں لوگتا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یمیں لوگتا آپ کو ٹرائے کیجئے اور مجھے کومنٹس کر کے بتائیے گا کیسے بنے ہیں اور پلیز میرا چینل کو سبکرائبز کیجئے لائک کیجئے کومنٹس کیجئے اور شیئر کیجئے اگلی ویڈیو اتاکے کے لئے اجازت دیئے اللہ حافظ